الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محمد یاسین کولی مدنی اکنو پروگرام لے گا تھاری خدمت معذر ہوئے ہاں اور ان تمام مشاہدین ناظرین سامعین وہ بہت مشکور ہیں کہ جڑا روزانہ کی بنیاد پروگرام نہ سنیں اور دیکھیں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے بھی دیں ان تمام وہ بہت بہت مشکور ہیں اور منہ مید ہے کہ جس لئے تم میں اس پروگرام نہ دیں گا اور ضرور اس پروگرام نہ تم شیئر بھی کریں گا اور اس پر اپنی رائے بھی دیں گا اور جڑوا اس پر کمنٹ بھی کریں گا ساتھیانہ شیئ بھی ضرور کریں گا اور اسے طریقہ نال تم جانے ہی ہے کہ آج کو میں جڑوں مضمون ہے وہ ٹاپک ہے وہ لکشڑو ہے اور اس کا مطالق بہت ساری چیز جڑی ہیں وہ مارا معاشرہ ماں پھیلی ہوئی ہیں آج کا دور ماں اور کافی سارا ساتھیاں ہو یا اسرارت ہو کہ اس موضوع کے اوپر جڑوں ہے ایک موڑنوں چاہیے درس حالانکہ رمضان مبارک اور بھی بہت سارا درس جڑا رامنے دیتا بھی ہیں اس تو پہلا چھوٹی موڈی درس اور آج کو بھی درس دینوں ہیں اس تو بعد بھی اور بھی درس ہے لیکن کچھ ساتھیاں اور اس موضوع پر مارا معاشرہ ماں یا بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اس کا اوپر کوئی چھوٹی موٹی کچھ گالک کہنے چاہیے اور اس سلسلہ مارا دیا ہے کہ اصل چیزی ہے کہ یہ ایک موضوع کافی لمحو موضوع ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیز ہیں بعض لوگ دیسہ بھی ہیں کہ مثال کے طور پر جڑا جادو جنات نہ منتا ہی نہیں اور مثالت اور تم اس نجات سمجھے لوگ کے زیادہ پڑے لکھے جڑا لوگ ہیں وہی انکار کر چھڑے وہی بعض نظر نہ بھی نہیں منتا بعض جادو نہ بھی نہیں منتا بعض جنات مخلوق نہ بھی نہیں منتا اور اس طرح نہیں لوگ ہیں لیکن کیا کہ قرآن اور سنت تو انہیں چیزوں ثبوت موجود ہے کہ یہ انہوں وجود ہے جنات کو وجود ہے شیاطین کو وجود ہے اور اسے طریقہ نہ لیے تکلیف اور عزاد دوسرا نہ بچھاویں بھی ہیں اس کو 30 سنو بھی موجود ہے اصل چیز یہ ہے کہ اگر یہ ایک لمحو ٹاپک تو کہ اس کے اپر ساری چیزوں پر الگ تو بیاس ہوتی اور قرآن عدیس کی روشنی میں ساری چیز جڑی یں پر تھارا سامنے آتی لیکن ٹائم کی قلت اور ایک نام دے نظر رکھتا ہمیں اتنی ساری گالت نہیں ہو سکتی اس موضوع پر لیکن مختصار جڑی چیز سمجھوں کہ مناسبیں پر کوش کروں کہ آج کا درس مطالح سامنے پیش کروں اور انشاءاللہ اس تو تمڑا میں فائدہ ہوگا ہو اور آئندہ اس سے بھی تم انشاءاللہ ان چیزیں تو بچنگ کی کوشش کریں گا پہلی چیز دیا ہے کہ یہ چیز جلہا ہے وجود معاملے کتنے ہوئے چاہے کوئی مسارہ طور و نظر ہے چاہے جڑوہ وہ جادو ہے چاہے یہ چیزیں پہلا انہیں کوئی نہ کوئی بنیاد ہے اور بنیاد مین بنیاد یہ ہے کہ آدمی جس ٹائم اللہ اللہ تعالیٰ نہ اس کو رشتہ مضبوط نہیں ہوتا جس ٹائم وہ اللہ تعالیٰ ذکر نہیں کرتا جس ٹائم اللہ تعالیٰ نہ وہ یاد نہیں کرتا اور جس ٹائم وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا وہ پنج وقتہ نماز کی احتمام نہیں کرتا ایسی صورت میں اس نے پھر بیشمار بیماری جڑی ہیں دنیا آنگی بیماری بھی لگ سکیں چاہے جسمانی بیماری بھی لگ سکیں نظر کی بیماری بھی لگ سکیں جادو بیماری بھی لگ سکا ہے اور بھی بے شمار بیماری اس نہ لگ سکیں اس وقت کے جاتے آدمی عملی طور پر کمزور ہو گئے ہیں اور بہت سارا علماء نے اس بات پر لیگ رکھی ہے کہ اس کو مطلب یعنی کہ اگر کسے آدمی نہ کے نظر ہو جائے یا آدمی نہ کوئی جادو گیرہ ہو جائیں کہ وہ بہت خوبصورت ہو یا کوئی خاص اس کا اندر قابلیت تھی بلکہ اس کی ایک وجہ یا بھی وہ ہے کہ وہ عملی طور پر بہت کمزور ہے کیونکہ جہاں جڑا اذکار اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ذکر اذکار پڑھن کی تلقین کیا ہے وہ آدمی انہیں نہیں پڑتا اور اس کے وجہ تو جڑا ہے آدمی نے یہ چیز جڑییں بے لگ جئے دوسری چیز جڑی ہے اس کے علامات بھی بہت ساری ہیں لیکن ان ساری علامات میں وہ ذکر نہیں کر سکتا لیکن ان سب چیزوں خلاص ہو یہ ہے کہ اگر آدمی کو توقع اللہ تعالیٰ ورمضبوط نہیں ہوتا تو اگر اللہ تعالیٰ اگر آدمی کو یقین نہیں ہوتا تو پھر آدمی نے یہ بیماری آسانی نہ لگ سکیں کیونکہ اس کو ایمان متزلزل ہے اس کو ایمان جڑکا وہ کمزور ہے اور وہ کسی چیز تو بھی دیکھ گیا اس نے در جاؤ کسی آدمی نہ بھی دیکھ گیا وہ پریشان ہو جاؤ تو جسے soir آدمی کو یقین اللہ تعالیٰ ورمضبوط نہیں رہتا تو اس کو یقین اللہ تعالیٰ ورمضبوط نہیں رہتا اور توقع اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات ورنی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نفع و نقصان و مالک ہے جس ٹیم بھی ہو اس نے نہیں ہو تو پھر اس نے سارے چیز نقصان بچانے شروع کر اس سے طریقہ نہ بعض لوگ جڑا ہیں وہ یا کوشش کریں کہ ہم ہر چیز تم حفوظ ڈگا رہا ہوں اس وستہ وہ کچھ رستہ لوڑیں اور ہم ایسا لوگ کا انہوں تلاش کریں کہ جڑا لوگ انہوں میں اس کی معاونت کر سکیں اور بسہ اوقات ایسا ہو ہے کہ وہ لوگ جنہ کوڑا یہ آدمی جائے اپنے حفاظت نہ لے گیا پہلی قلد ہے حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذات دین نہ لی ہے یا حفاظت کرن نہ لی یا جڑی ساری آسمان زمین جس نے تھمیا ہوئیں وہاں ایک چھاروں بچوہ یا میروں بچوہ یا کوئی جانوار ہے یا انسان ہے اس کی حفاظت بھی وہ اللہ کر سکے جس نے آسمان اور زمین اور یہ پہاڑ اور سمندر اور دریا اور اتنی ساری چیز جڑی ہیں اللہ تعالیٰ نے تھمی ہوئیں تو وہ انسان نہ بھی تھم سکے لیکن اس کا باوجود بھی اگر توقع انسان ہو مضبوط نہیں کہ آدمی اس طرح لوگ تلاش کر رہا اور ظاہر بات ہے جس لئے آدمی بیمار ہو جائے جس لئے آدمی نہ تکلیف ہو جائے وہ پریشان ہوئے وہ کوئی بھی دار جڑوہ تلاش کر رہا کہ میں نے ہی تو آرام ہو جائے تیس وجہ وہ سارا کوشش کر رہا اور اس کو گسور نہیں ہے اس کو علم نہیں ہے دوسری چیزی آیا ہے کہ اس نے اس بارہ میں مطلب نہیں ہے کہ جانوں صحیح یا وہ آدمی پھر کہہ کر رہا مجبور ہوگا بچارو ہر جگہ جائے اور اس جان میں کے وہ ہے کہ جس لئے دنیا کا ایک ڈاکٹر ہے بہت سارا ڈاکٹر نہیں کرتا اگر سارا ڈاکٹر اس لئے ہوتا دہا پھر یہ آئے لوگ جڑھا ہیں وہ سارا انہوں وہ علاج نہ ہو تو کوئی ڈاکٹر جس رہا دنیا میں اس طرح ہی ہوئے ہیں کہ جڑھا کے کریں کہ اگر تم ایک دفعہ اس کو ڈا دوائی لینے اس سے چلے یا دہا انہوں نے دوائی دینی ہے دو دن گی اور پھر سارا تارا ٹیسٹ کرنا ہے خون ٹیسٹ کرنوں ہے جی تھوک ٹیسٹ کرنوں ہے یہ کرنوں ہے وہ کرنوں ہے اور پھر وہ اس پر جتنا دس پندرہ زار روپی اور پھر اس سے بات کہیں گا جی پھر دوسرا دن آنو تم نے تیسرا دن پھر ڈیڑھ تھاری لگے پھر تم آیا پھر کوئی چیز کی پھر یا دوائی لے جاو کھاؤ اگرہ دفعہ پھر تم نے آنو اس سے طریقہ نا کچھ لوگ دنیا میں ہمیں سارا انگیال نہیں کرتا ہوں کچھ لوگ اس دنیا میں ہمیں ایسا ہیں کہ جنہ نے ایک یا تجارت بنائی ہوئی اور اس تجارت کو کیو ہے کہ تم ایک دفعہ چلے گیا اور اس جان مکیو ہے کہ پھر انہوں نے تھارا کوئی ایک دفعہ اور خصوصاً جڑا یہ آملہ کوئی لوگ جڑا جڑا جڑی آمل ہیں وہ سکے بہت سارا صحیح لوگ ہیں جڑا علاج کریں انہوں نے پہلی دفعہ تم نے کیا کریں گا پانچ زار گو زار گو یا تم نے کوئی پاروں لیں گا یا بکری لیں گا یا پیڑ لیں گا یا کوئی انڈو لیں گا یا کوئی اور کوئی چیز لیں گا تم نے ایک دفعہ کہیں گا جی اگر تھارا نہ کائی بھی چیز نہیں ہوئی مثال کا طور تم نے کہا جسمانی بیماری تھی اور جسمانی بیماری کی وجہ تو تم نے علاج صحیح نہیں ملو تم اوچ چلے یا انہوں نے کیا شکریہ جی تم نے یا بیماری اب تم نے وہ بیماری نہیں تھی لیکن وہ انہوں نے لا شکریہ بیماری اور تم کار آگیا اٹھ میں دن پھر جی تم نے تقلیف ہو پھر تم گیا پھر تم نے ربیو پائنس سو پر ہو ازار پر ہو پھر تم کرو پھر اٹھ میں دن بعد پھر تم نے انہوں نے کڑا آزار یا پھر ایک لاغ لگ جائے اور لاغ لگن تو بعد یا پھر ساری عمر یوں آدمی رہے کہ کرنو پہ انہوں نے لوگوں کو جانو پہ تم پیسہ دیتا رہو اور وہ لوگ جیڑا ہیں وہ کھاتا رہیں گا اور تھا تھا رہنا اس سے رہو ایک رویہ چلتا ہوا کال ایک برسوں ایک ساتھی نے جیڑو امینہ کیونکہ میری والدہ بچپن کا اندر کے کرا تھی کہ میرا فوٹو لے گا میرا جیڑو ایک عمل کوڑا جا تھی اور اس کوڑا تو کوئی تاغہ اور بتیب گیرہ لے گا تھی اور اس کی وجہ تو یہ ہوئے کہ ہوں ایک اچھو خاص ہو پانڈ ناڑو تھو اور بہت زیادہ تعلیم ہی ہوں ٹھیک ٹھاک پڑھوں تو میرا ذہن بہت اچھو تو میرا دوست بہت زیادہ تھا لوگ میں نہ محبت کریں تھا لیکن جس ٹام وہ عمل میں کیوں اور اس بات یہ ہوئی کہ وہ فوٹو لجان تو تو بہت اور وہ ساری چیز میری جان تو بہت بہت کے ہوئے کہ آپ مینہ جیڑو ہے نا مینہ میرا دوست جتنا تھا وہ میرا نرانو کنی ہو گیا میرا کارگا سامنا تو گزریں گا دے وہ میرا نفرت کریں سکول میں میرا نران کو بیسنوں سے تیار نہیں ہو تو اور اسے طریقہ نا جیڑو ہے مینہ کا چیز یاد نہیں رہتی مینہ خوف اور دہشت لگے ہار چیز دوں دہا میں اس نہ دیسے ہو کہ یہ جس شفاہ لینوں سے گیا تو ہو گیا تینا جا دوں اور جا دوں اکثر ہو بیشتار کس چیز نہ ہے یا تارا آج دور میں تم نے کو فوٹو کسی نہ دی تو اور وہ فوٹو اس فوٹو ہو جاؤ اسے طریقہ نا اسے طریقہ نا تم نے کہا اپنی اندر کی جرسی تھی وہاں کسی نہ دیتی کسی جگہ لے گیا تم نے اپنا سرگا بال تھا وہے کسی نے جا دیتا اس نہ ہو جاؤ یا کائی بھی تاری جسم کی کائی چیز ایسی ہے کہ جس نا تم لاویں جب میں اسے گلوں بہت سارا علماء جڑا دروس علماء ہیں صحیح عالم ہیں وہی یا کہیں کہ اگر تارا کپڑا پرانا پھٹ بھی گیا ہے تو تم انہوں نے سارٹ شڑھو ایسا نا وہاں کہ انہوں نے کپڑاوں کو غلط استعمال کرے اگر مردہ ہوں کہ یہ نہیں ہی ہے یا گال تو عورتہ نا خصوصاً بیشتے ہیں اور عورتہ نا یہ کرنو چاہیے کہ اگر کہ عورت مثال کا طور پر اس نا قرآن پرانا کپڑا پھٹی ہیں وہاں جا وہاں کہ ہوں کسی اور دے شڑھو اور اگر اچھا معاشرہ میں سارا لوگ ٹھیک ہیں پھر ایسا آدمی نا دے شڑھو کہ جس نے اس کی جان بچان نہیں کوئی غریب مسکین ہے وہ لال اگر نہیں ہے پھر تم انہوں نے سارٹ شڑھو کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیز جڑی ہیں بھی بجال جیسے طریقہ سر کا باڑھ ہیں انہوں نے باڑھا ناڑوں اکثر ہو بیشتر جاتوں میں جہاں قرآن کریم نے ذکر بھی کیوا ہے اور اس نے غلط وغیرہ لاغا ہے بہت بشمار چیزیں نو ہے انسان اور بھی بہت ساری چیزیں جنہیں یہ لوگ عملیات کریں اور ظاہر بات یہ ہے کہ جڑا یہ عملیات لوگ کر رہے ہیں یا جڑا عملیات کروا رہے ہیں انہوں اسلام نے کوئی تعلق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے جادوگارنا جڑوا وہ کافر کی ہوئے اور جادوگارنا کیوں کہ وہ کفر عمل کر رہے وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفر یعلمون الناس السحر کہ جادوگار اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور میں جادوگار کے سزایا تھی کہ اس نے قتل کار شڑو اور اگر اسلامی حکومت آج بھی سعودی ماں آج بھی ایسا ہے کام میں کہ اگر کسی پتو لانگ جائے کہ واقعی ہو جادوگار تو یا جادوگار کی مشارکت کر رہے تھو یا جادوگار کو تعاون کر رہے تھو یا اس کی جڑیہ وہاں مدد کر رہے تھے ایسی صورت میں کہے کریں کہ اس نے آج بھی قتل کر رہے ہیں حضرت زمین میں ایک بہت بڑو فساد ہے انہوں کا ہی وجہ تو اس سے طریقہ ہوں آرز کر رہے تھو کہ آدمی سب تو پہلا کہ کرا کہ یا دہ خود آدمی جائے ہو دہ تاں یا بیماری اس نے لگائی یا آدمی عملی طور پر کمزور ہو دہ اس نے یا بیماری لگائی اور بھی بہت سارا جڑائیں وہ اس کا کے کے ذریعے ہیں لیکن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی توڑی جان کی گال ہے کہ کسے کوڑا جانوں ہیں دہ کسے نہ پوچھنوں ہیں دہ اس کا بارہ میں بہت بڑی مضمت ہے مثال کا طور پر مارا معاشرہ مہاک سرو بیشتہ رہا سو گیا کہ لوگ کسے کوڑا چلے جائیں کئی چیز کسے ہی گھوم گئی ہے اور ظاہر بات ہے چیز گھوم نہیں سکیں کوئی چوری کرنے چور بھی بھی چاہے انسانوں میں بھی بھی دوسری مخلوق میں چوری کریں بھی اگر چوری کرنے بہت بڑا گناہ ہے اگر چوری اس کی ہو گئی ہے ایسی صورت میں اس نے کہے کرنے چاہیے اللہ کا دعا کرنے چاہیے یا اگر کوئی کسے جگہ ہے کسے گورنمنٹ جڑا تھانا ہے وہ چاہے شکایت کریں بھی کوشش کریں گا اس نہ دوڑ لوگو یا آئے کل کا دور میں کیمرہ اور ہر چیزیں اس نے کہیں چیزیں پتو بھی چل جا آدمی یا اس کا آتھ کا جڑا ہے بھی بنشان بغیرہ لامیں گا اس نے لاب جا لیکن آم کے کرا کہ ہم انہوں لوگوں کوڑا چلے جائیں جڑا یا کہیں کہ آم غائب جڑا چاہے پچھلی چیز کا ہے گومی ویاں کا ہیں جڑا ہیں نجومی جڑا نام کا پچھا کا چیز انسان کی ماضی میں یا مستقبل میں یا آن آنا دور میں کہیں کہ یا یوں کام اس طرح غائب کو دا ہو کرنا جڑا لوگ کے بیشمار اس قسم آج کا لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا ماں جڑا غائب کو دا ہو کریں اور آئے مارا دور میں ایسا لوگ بھی موجود ہیں کہ جڑا کے کریں کہ انگوٹھاں گا اوپر وہ صحیح دیکھتاں 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 ایک جادوی کیفیت ہو جائے اور وہ جس طرح ہو گئی جی واہ لے گی ہو فلانے جگہ تو کار گا گیا تو لنگ ہو فلانے جگہ تو لنگ ہو بھٹا گا رکھے ہوئے یہ ایک جادوی جادوی چیز بھی ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقہ نہ جڑا کوئی لوگ کاغذ کے اوپر جڑا وہ صحیح ویغیرہ رکھا ہے اس طرح غائب کی چیز معلوم کا نہیں کوشش کریں اور حدیث میں اس چیز کی بہت بڑی معالی ہے ٹیسے طریقہ نہ عراف ہے حدیث میں ایک لفظ آوے عراف عراف ہے میں کہ جڑا تھارا آت دہیں آت دیکھا تو منہ دسیں گا جی اتنا بچائیں گا جی تھارا آت ورسائے آری چیز لہیم یہ جاد کہ یہ کفر ہے کہ تم کہہ کریں آت ویچو کا چیز کسی پہچاند دسیں اس کا اتنا بچائیں اتنا یا کوئی اور چیز دیکھ کے آگے کریں کہ اس سے ترینہ کوئی لوگ ستارہ ہی مدد نہ کریں کہ یہ کم کریں کہ فلانوں ستاروں اس راوہ فلانوں یہ بھی یہ کفری عمل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مقدس کا اندر فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ سُرَائِ النَّمَلْ یہ آیت ہے کہ آسمان اور زمین میں کوئی بھی آدمی غائب نہیں جانتا غائب وہ علم صرف اللہ تعالی کوڑا زمین و آسمان کی کوئی چیز غائب نہیں جانتی اللہ تعالی غائب جانا اس سے طریقہ اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرما ان اللہ عندہ علم الساعة اللہ تعالی کوڑا آخرت کو علم میں کے قیامت جڑیا وقت دعوائی اور اسے دوسری جگہ وَيُنَزْ ذِلُ الْغَيْسِ اللہ کوڑا علم کے بارش قد برائی ٹھیک نہیں بیشمار لوگ دعوہ کر لے فلانا در بارش برائی ایک در انٹرنیٹ آس وردہ چلو پتو چلا کیونکہ ساری دس سالے ہو ہے کہ اسے اس کا اندر دس سالے ہوئے میں خام ہوں اپنا دماغ بارش بھائی دہ فرمایا کہ یہ اس کو علم بارش کو کسے کوڑا نہیں وہ اللہ تعالی کوڑا ہے اس سے درہ فرمایا وہ یا علم معافلہ ارحام پیٹھ کے اندر کیا ہے اس کو علم اللہ تعالی کوڑا کوئی نہیں دھا سکتو کہ اس کا اندر ایلہ ہے کہ جب آلٹرہ سون اور اسے طریقہ اللہ تعالی نے فرمایا کوئی آدمی جڑو ہے اس بارہ میں نہیں جانتو کہ کال اس نے کہہ کرنو ہے ٹھیک ہے نہیں وہ کال کہہ کرا ہو اس بارہ میں بھی کال وہ علم کسے نہ نہیں اور اسے طرح فرمایا کہ کسی آدمی نے یو بھی علم نہیں ہے کہ اس نے مرنو کےڑی جگہ ہے کوئی آدمی دہ سکتو کہ کس نے کےڑی جگہ مرنو اککی تو اس کی موتا ہوئی کوئی آدمی نہیں دہ سکتو اسے طریقہ نہ فرمایا کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَائِبِ اللہ تعالی جو کوڑا ہیں غائب کی چابی جڑی ہیں وہ اللہ تعالی کوڑا ہیں اور کسے کوڑا ہے دنیا ماں غائب کی چابی نہیں یہ ساری پہلے میں تمنا قرآن کی آیتاں داشتڑے ان آؤ زرہ انہا لوکاں بارہ ماں کے جڑا لوگ کے کریں کہ اس طرح لوکاں کوڑا جہیں کہ جڑا کہیں کہ ہم غائب کو علم رکھا اور ہمنا سارو پتو ہے کہ چوری کی تو وہ ہے یا چوری کار نالکون ہے یا مسال کا طور پر کہ دا تھارا بچہ کتنا ہیں تھاری شادی کتنی ہیں بعض دفعہ لوک جلس جہیں اور مجھے میرا ہاتھ دکھے دسوں ہیں تیری فلانی شادی اتنا بچہ جہاں گی جہاں شادی اس کی پہنا ہو وی ہو ہو وی ہو وی جڑی ہو وی جڑی ہو ہی ہو وی ہو ہو وی ہے اور اسی طریقہ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئے نہیں جانتا بس ہمیں یہاں ہے کہ کچھ لوگ جڑا ہیں وقت کتما ہی دسے ہیں لیکن ایک سچ ویسو چھوٹھ ہو اور اس کی دلیل کیا بعض دفعہ اگر کہا کچھ لوگ دس بھی چڑھنے کیا یا گالوے اور وہ حقیقت بھی ہو جائے لیکن اس کو دلیل عام کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ سآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس عن القحان فقال کہ کچھ لوگاں نے کاہنہ کا متعلق سوال کیوں نجومیاں کا متعلق سوال کیوں جڑا غائب کو علم کو دعوہ کریں انہیں متعلق جڑوہ کچھ لوگاں نے سوال کیوں اگر منہ فرمائے اور انہوں نے کیوں تمہنا اس سال بچے ہو جاؤ پھر ہو گئی امنا ٹھیک ہے نہیں اور یا فلانی جگہ جم نے کہا تو یہ سال تھاری نوکری لگ جائے پھر ماری نوکری لگ گئی ہے اس کو کے مطلب ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو فرمایو تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْتَفُهَا مِنَ الْجِنِّ کہ وہ ایک کلمہ حق ہے اور وہی ہو بھیا کہ سورہ جن تم پڑھیں گا اس میں آگا ہے کہ جنہات جڑھائیں یہ ایک دوسرا ورسوار ہوگا اوپر آسمان ور جان کی کوشش کریں کہ اوٹھ سنا کے فرشتہ کے حکم دیتا ہو جا رہا ہے اور کے دستے ہو جا رہے ہوگا اگتا ہم کے کے لی ہو اور بسا ہے اوقات یہ ایک گالو تو سنا میں حالانکہ جسے اللہ کا فرشتہ ہیں تم نے بہت دفعہ دیکھو وہ آسمان وروں جڑوا آگ بھوڑا جڑیہ پھینکی جائے اور وہ یہ نہیں ان لوگ کا اوپر پھیکی جائے سورہ جن تم پڑھیں گا تم ساروں واقعے اطلاب جاؤ فرمایا کہ یہ اوپر جہیں چلنس ہے اور اوٹھ جاگا ہے یہ کچھ گال جڑی ہے یہ نہ کرنا میں پہا جائے پھر وہ تھلہ کرتا 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 اس طرح یہ زمین مرار ہے اور کچھ وہ فرمایا پھر کہ پھر اس کا ناروے سوچ اٹھ لانے سو چھوٹھ لا گا پھر کیے کریں پھر اس نہ کیے کریں کیا لوگ آنگا جیسے اور تمہیں پتہ ہوئے کہ اس رہاں لوگ اکثر و بشتار چھوٹھ بولتا رہے ہیں اکثر و بشتار انہوں نے چھوٹھ ہوئے اور بعض لوگ کہا آئے کل کسے ساتھی نہیں منا میسیج کر رہا بچے ہو جی کسے آدمی نے دو بچہ ہوئے اور انہوں نے کیوں پائی کہ تم نکے کرنے کہ دو پارو کپنا ہے اور کپ کے دریاں اندر سٹنا ہے تم لوگ اس پورا موضوع تو تم احسو نہ سمجھو کہ کوئی آدمی کسے ولی کے خلاف ہے یا کسے بزرگ کے خلاف ہے یا کسے خاص طبقہ کا خلاف ہے جیسے عام طور لوگ سوچوں لیکن ایک عام طور پر تم اپنا دماغ اناڑ ایک گل سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہ پاک چیز کھاؤ فضول خرچی نے ایک دانہ تو کہ ایک دانوں میں جڑو ہے اس نے فضول خرچی کن تو منہ کیو اور انہوں نے کیوں کہ اسے نے دو بچہ ہویا اور دسیوں کے تم دو پاروں کا آپ کا دریائے اندر پھینکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے کہ تم عقی کیوں کرو ستمہ دن اور اس نے جڑو ہے لوگ کا نہ کھلاو تم یا خود کارمہ جڑو ہے دعوت کراؤ یا اس کو گوشت لوگ کا نہ بان چڑھو تم نہ بچے ہوئے ہو لیکن یہ کس حدیث میں موجود ہے کس قرآن کی آیت میں موجود ہے کس عالم نے یہ فتوہ دیتوں کہ تم دو جانوار کا دریائے اندر سٹھ چڑھو دریائے اندر سٹھنوں مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اندر کوئی لوگ ایسا ہوئے ہیں جنہوں کے دو سوئے شیطانوں کے اندر اور وہ شیطان نہ خوش کر وہ سیعہ کے شیطان کہہ جی آئی تو فلانو جانوار کا آپ کا مارا نام وڑی سٹھا ٹھیک ہے نہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من زبح لغیر اللہ اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کے لانت وہاں کے جڑو کس چیز ہو اس نے فائدہ ہو رہے کیا پانی جڑو ہے انہوں نے کہا ہو یا بعض دفعہ دریائے اللہ زیادہ آ جائے یا پانی سک جائے لوگ جانوار کب کا اس کا اندر سٹھے کس نہ کھلا میں تم اس نہ کس گڑی چیز نہ تم اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے فرمائے کہ قربانی تم اللہ وسط کرو فرمائے کہ قربانی اللہ وسط ہے نماز وسط ہے روزوں وسط ہے زکاة وسط ہے مرنوڑ جنو اللہ تعالی وسط ہے پھر تم کس وسط ہے پھیک رہے ہیں کیا تم وہ اگر وہی جانوار تم کسے غریب نہ دے شرطہ یا مسکین نہ دے شرطہ وہ زیادہ بہتر تو یا دریامہ پھینکنو زیادہ بہتر ہے یا فرمائے کہ فلانی کلامہ جالا تم بڑی ڈاب ہے جی فلانی جگہ ڈاب ہے بڑی اس ڈاب کے اندر تم کپ گیا اس جانوار اور پھر مرنوڑ پیش اس کی طرف دیکھنو ہی نہیں ہے اس ڈاب مکون کھاو ظاہر بات ہے کہ شیطان اور جندات نہ خوش کرنو سا ہے وہ جڑو انہ وہ آق آق بڑو زردار جڑو انسان ہم آئے ہیں اور وہ انہ نہ خوش کرنو سا ہے کہ گھر آگے اود جا اسے طریقہ نہ بات لوگ اور چاہے اس کا نار لگاو ہوئے ہیں یا نہ لگا ہوئے ہیں اس نے کسی آدمی گا اس نے کہیں گا جی وہ انہ بلاویں گا دس جی تینہ کی ضرورت ہے وہ کیا ہو جی مینہ ایک بکرو دے شکلو کسنا ہونو چاہیے جی فلانہ کالر گونو چاہیے کالو کالر گونو چاہیے چٹو کالر گونو چاہیے پھر کئے کرنو جی اس نے جب کارنو جب کارنو جی فلانہ کوٹھا ور لے جب کارنو یا فلانے جگہ ساری ذمہ داری آگئے اس کونڈ کھانناڑ ہوئے پانی ہے گوڑا اوٹ جاہت ساٹھا ہے یا دریامہ فلانی جگہ جی فلانی پاس مطم لیا ساٹھا یا فلانی کلامہ ساٹھا اوٹ جاہے کونڈ کھانناڑ ہوئے یا ظاہر بات ہے کہ وہ جی لوگ اس کا نار لیں جی اس کی مدد کریں اور کوئی بھی شیطان اس وقت جلہ کے کوئی بھی شیطان انسان کا نار اس وقت تک انسان کی مدد نہیں کرتو جد تک وہ کلمہ کفر نہ پڑھ لے اور بیشمار اس کا وسائل ہے جس لئے انسان کلمہ کفر پڑھ لے ہو اس ٹیم شیطان اس کی مدد کریں گا اس ٹیم شیطان شیطان کا جی بڑو سردار ہوئے ہیں وہ اس کا جی انڈرمہ بہت سارا شیطان میں اور وہ پھر بڑو شیطان انہوں نے نکان لاہیڑا کہتے ہیں اس کی خدمت کرنے یہ جڑو کوئی کیا وہ تین کر رہو ہے تین کئی وہ کیا وہ فلانا جگہ اس آدمی نا لے گا آئی تین وہ لے گا اور اس نے ڈر ہے مسالت ہو اسے طریقہ بعض دفعے جڑھائیں اگر کوئی آدمی آلم سہی آلم جڑو ہے وہ چیتان کٹ ڈرنڈڈ ہو ہے کسی آدمی اور وہ کہہ کہ تو ناس چاہنا آئیے وہ کہہ جی میں نہ مارے گا پیچھا تو سمجھ میں آئی نہیں یہ ایک سلسلو پورو بارہ لے گا لمحہ درس جڑی گار ہوں کہنے چاہوں تو کہ بہت سارا لوگ اس طرح جانوار زبا کریں کوکڑ زبا کریں یا مال زبا کریں اس نے لے دریاء مسٹیں یا کلام مسٹیں یا جبڑ مسٹیں یا جنگل مسٹیں اس کو مقصد کیا ہے کیا اس کو کوئی شریعت نہیں یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی نہیں تعلیمات دیتی ہیں ایسی کہ اللہ رسول نے یا کیوں تم اقیقو کرو تم صدقو کرو صدقہ بس طوی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہ تم صدقو کرو تم خود بھی کھا سکو اگر تم نے یا نظی نیت منی ہے کہ میں عام صدقو کرنوں جی مثالہ طور ہوں سعودی تو خیر سکھ نہ مڑ گیا جی ہوں جا ایک جڑو صدقو کروں اس وچو تم خود بھی کھاؤ کارانہ نہ کھلا اگر تم نے یا صدقو مانے جی میرے بچوں ٹھیک ہو یا فرانی مسجد کا اندر پورو جانوار دے شروعوں پھر اس وچو تم نہ کھاؤ تم نے ایک خاص جگہ نیت مان لی ہے لیکن عام جڑا عام باس ہے طور پر سعودی آ رہے ہو یا کوئی واپس گئو یا کوئی بچوں بیمار تو ٹھیک ہو جائے جی ہوں صدقو کروں اس وچو تم خود بھی کھا سکیں لوگ کا نامی کھڑا لیکن یا کیڑی شریعت میں موجود ہے کہ تم ایک جانوار لےو اور اس نہ کپو اور اس نہ لے دریامہ پھینکو یا اس نہ جنگڑ میں لے ساتھا ہو جی اس نہ فلانے جگہ ورے لے ساتھا ہو جی یہ کیڑی شریعت میں اور یہ ایک فضول خرچی اور اللہ تعالیٰ جی نافرمانی اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی نافرمانی اور اس طرح لوگ جڑا اس طرح حکم دے ظاہر بات ہے وہے قرآن کا دشمن وہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا دشمن وہے اکابین اور صلف صالحین اولیاء کا دشمن اولیاء اللہ نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دیتی بھالکہ صدقوں کرنو ایک اچھی چیز ہے قرآن نے حدیث نے پیشلے اب بیشمار اس پیجو اور ہم نے درس کیا کہ صدقہ کا اتنا فضائل اتنا فضائل اتنا فضائل ہیں کہ جس نہ بیان نہیں کی ہو جا سکتا لیکن یوں کہڑو صدقو ہے کہ تم اس نہ لیا دریا مساٹا ہو تم اس نہ لیا جنگل مساٹا ہو خوو مساٹا ہو بہرحال ہوں ایک جا آرز گار رہے تو کہ بہت سارا لوگ اس طرح عمل کریں اس تو بہتر ہے کہ آدمی تم اللہ نامر صدقو دے اللہ نامر خارج کرو اللہ تعالیٰ تمہنا مال میں برکت داؤ ہوں یہ آرز گار رہے تو دوسری چیزہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو جڑو آدمی کسے ایسا آدمی کڑا گئے کہ جڑو آدھ دس ہے آدھ دیکھے دس ہے کہ تیری قسملت اتنی ہے تینہ اتنا بچاویں گا تینہ اتنوں پیسو آؤ تیری نوکری لگ جائی تینہ یوں ہو جاؤ اس کا بارہ من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان سنو گی جڑو صرف گئو اور فرمایا من آتا آر رہ فن جڑو اس کڑا گئو آدھ دے ہنالا کڑا اس نے کسے گالگا بارہ میں پوچھے ہو بس پوچھے ہو گئو اور پوچھے ہو اس کو کئے گناہ فرمایا لم تقبل لہو صلاتن اربعین یومن چالی دن تک کوئی نماز اس کی قبول نہیں صرف اس کا جاننا اور اس نے پوچھنے چالی دن تک نماز کوئی لوگیں رہنا چلا ہے چلا دے سہینا دے ہاں کیا کیا ہے یوں کیا کیا ہے تمڑی جاگا ہے اس نے جڑو کوئی کرنے وہ دہ وہ اللہ تعالی جانے چھوٹی موٹی چالی دن تک بھائی کبول نہیں ہے جڑو تھا رو رزق ہے وہ ہی تھا رو کبول نہیں ہے جڑا تم نے جائز کم کرنا تھا وہ ہی تھا رہا رام ہو گیا پھر کوئی لوگیں چلیں تے پوچھا پوچھا نا دسے ہینا جی آمنے گڑو یقین کرنو ہے کوئی تماشا ہی نظر نا کوئی لوگ چلیں جا رہا پوچھاں گا وہ بڑی بڑی گال دسے فلانہ یہ ہو جاؤ فلانہ یہ ہو جاؤ فلانہ یہ ہو جاؤ کرنوں دس شڑوں نے قد ختم ہو اگر اتنو ہی گائب ہو ایتنا لوگ جانے لیا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے چلے گی اور اس نے جاگا اپنے ہاتھ دسے ہو یا جڑو ہے کوئی اور چیز دسی اور کہہ ایس بارہ میں منت دسو فرمایو لم تقبل لہو صلات اربعین یوما چالی دن تک کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے اچھی طریقہ نہ سنوڑی اگلی روایت میں فرمایوں نبی حرارہ ترضی اللہ عنہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال الہدرت ابو حرارہ راوی ہیں وہ فرماویں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا روایت ہے من اتا کاہینا او ارافن کہ کوئی آدمی اگر کسی کاہن کوڑا نجومی کوڑا گیا یا جڑو ہے وہ آت دیکھ کے یا اس رہی کوئی چیز سنوڑا کڑا گیا فصدقہو بما یقول اور پھر اس کی منی میں باگال اس نے دسیو ایسا رہا ہو پھر اس کی گال مان لیجی تم نے بڑی سننے گال کیا اور یا گیا گی یا گیا گی فرمایا کہ کہ اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت کو انکار کر چڑھو لاؤ انداز و تم کہ شریعت کو انکار کر چڑھو ایسا آدمی نے کہ جڑھو ایسا آدمی ان لوکوں کو چلیئے تو ظاہر بات ہے کہ اپنا ایمان نہ ضائع نہ کرو اپنا ایمان نہ ختم نہ کرو ایسا لوکوں کو جا گیا انہوں نے اگر اتنوں زیادہ علم ہوتا انہوں نے کار کی حالت اچھی ہو جاتی انہوں نے کدھے بیماری نہ آتی انہوں نے کارمہ کدھے بیماری نہ ہوتی وہ پریشان نہ ہوتا بہت دفعہ وہ لوگ جڑھا کہیں کہ ہم فلانہ نہ شفاہ دیا وہ خود کوئی شگر کو مریض ہے کسی کو لکھ سیدھو نہیں ہے کسی کی جناب اور کو حالت خراب ہے اس رنگا لوگ جڑھائیں وہ شفاہ نہیں دیتا شفاہ ذات اللہ تعالیٰ کی دین آلی ہے اس رنگا لوگاں کو لے جا گیا ایمان اپنے ضائع نہیں کرنے چاہیے اسے طریقے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیل حدیثہ فرمایا عدرت ابو رہ رائی راوی فرمایا اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث کی حالت میں تھی عورتوں نے ضرورت پوری کی منہ حیث ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریمہ فرمایا کہ جس لئے عورت حیث کی حالت میں فعتزلو النساء فی المحید یہ حیث کی حالت میں تمہیں عورتوں کو لے نہیں جانو اگر کوئی آدمی جا فرمایا وہ آدمی دوسروں کے جڑو عورت کی بشلی شرم گاوی ہو جائے یوہی منع ہے شریعت نے منع کی ہو لیکن پھر بھی کوئی آدمی جا فرمایا کہ یوہی گناہ ہے تیسری چیز فرمائی او کاہی نن یا کسی نجومی کوڑا گیا ٹھیک ہے نہیں فصدقہ ہو پھر جیڑوں کو جی اس نے کیوں اس نجومی میں نے پھر اس نے منع ہوئی فرمایا فقد کفر ابیما انزل عالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو انکار کر چڑے لوگ کہیں ہوں جی کی ہوگی اوہ چلے ہوئے کا اکھنی بس نہیں شریعت کو انکار کر چڑے ہو تو مسلمانہ دائرہ چلی انگی تو اسلام میں چلی انگی اور کا اکھنی ہوئے اتنوں ہی بڑا کام ہوئے ہو اور اس لنہا بیشمار لوگ ہیں جیڑا قسمت معلوم کانوس ہے بچانی زندگی معلوم کانوس ہے جڑو ہے اور بیشمار آپ نے زندگی کا جڑا ہے وہ سائل پچھنے لوگ کانکوڑا چاہے ہیں اسے ترکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعود کی روایت ہے نها عن سمنی القلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کتا ہی جڑی کمائی ہے وہ کھانی منہا کتا ناجیس ہے اور حتیٰ کے روایت میں آیا ہے کہ جس نے کتا ہوں لگی ہو تو اس نے کیا کرنا ہے کہ ساتھ دفعہ اس نے ترنو ہوا مائنو ہوا پانڈو اور آخری دفعہ مٹی نا مائنو ہوا لیکن کیے کریں اور اسے ترکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑو آدمی کیے کرنا ہے کہ کتا ہی کمائی لینی نا جائز ہے جڑا لوگ کتا نہ بیچے ہیں کتا ہی خلید و فراخت کریں جیڑی چیز نجیس العین ہے پوری نجیس ہے اس کی قیمت وصول کر کے کھانیوں بھی منہ اور اکثر مہتار بے شمار مارا گجر پائی جڑا ہے وہ اس نے گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے ایک دا کتا ہی سارے بھی کھیڑتا رہے ہیں چاہے کپڑا نہ پاک میں چاہے آتھ نہ پاک میں دوسری چیز اس کی تجارت بھی کریں بہت دفعہ لوگ اس نے بیچے ہوئی ہیں قیمت بھی لیں سٹھ سٹھ زار لاکھ لاکھ دو دو لاکھ نہ بیچے یہ بہت بڑو گناہ ہے کتا ہی قیمت جڑی ہے وہاں نہیں لے سکتا ہے آدمی نہ اس نہ جڑوا وہ بیچے ہی سی طریقہ نہ فرمائے کہ اگر کسی نے بغیر ضرور تو کتا رکھے ہوئے بے شمار مارا لوگ کے دین وہ علم نہیں ہو تو کار میں ایک ایک دو دو ترہ ترہ کتا جڑا رکھے ہیں نبی سیزن موائی جس نے ایسا کتا رکھے ہو کہ جس نے فصل کی افاظت مقصود نہیں تھی مال کی افاظت مقصود نہیں تھی زمین کی افاظت مقصود نہیں تھی ایسا آدمی کا عمل وچوار دن ایک قیرات کام ہو جائے تو انہاں قیرات کیا ہے جبل احد کا برابر ہے جبل احد کتنو ہے ست کلومیٹر لمبے اگر کسی نے بغیر ضرورت کتا رکھے اس کی روایت میں آبا ہے اس کا عمل وچوار دن ایک جبل احد کا برابر نام آمال کام ہو جائے پہلا اپنی عملان امنا دہنوں چاہیے امنا اپنی نیکی ہے نا دہنوں چاہیے ماری نیکی کتنی ہے اس بات کتا جڑا وہ رکھنے چاہیے بغیر ضرورت شوکیا اسے طریقہ دوسری روایت میں دو قیرات کم ہے جبل احد کو برا اسے طریقہ نا دوسری اسے اگر روایت میں فرمایا وہ مہر البغی وہ عورت کے جڑی زنا کم کریں برا کم کریں بزمانہ جہلیت میں حاصل ویاتھوں کے لوگ جڑی ہیں وہ عورتہ نہ رکھیں تھا اور وہ انہاں نربتکاری کرامیں تھا اور پھر جڑو پیسہ ویاتھ ہوئے تھا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیسہ نا آرام قرار دی تو کیوں کہ جڑا اسرا غلط کم کرنا لوگ ہیں انہاں اکمائی وی جڑی ہے وہ آرام ہے فرمایا اسے طریقہ نا وہ حلوان ال کاہن اگر کوئی آدمی جڑو ہے کاہن ہے غیبی حبر دسناڑو نجومی آدمی ہے اور اگر وہ کا مٹھائی دہ لے ہوئے تو انہاں کھانو اس سے یا اس کا کروں کا مٹھائی مڑ گا آئی ہے وہ تمہنا کو کھڑاوے لے ہوئے وہاں ہی تھا رہا اسے کھانی آرام ہے بے شمار لوگ اس طرح جہیں وہاں مٹھائی تھے کھڑاوے اپنا قیمت وہاں پیسو آرام ہے کیونکہ کم یہ آرام ہے جڑو اس طرح پیسو ملا وہاں بھی سمجھو کہ وہ آرام ہے بہرحال یہ سب پہلی چیز یہاں تھی جڑی جڑو سبب ہے سب پہلے نظر گو یا جادوں یا ٹوڑناؤں وہ کیا ہے کہ ایسا لوگوں کو لے جانو کیونکہ چیز جہاں انہاں لوگوں کو لے جائیں گا اگر تھارانہ کئی بیماری نیمی ہو سین وہاں بیماری تھارانہ لاش رہیں گا اور پھر جڑو اکثر و بیشتر جڑا تم ایک عام مختصر بہت ساری سور انشاءاللہ اگر وقت ملے ہوں یا علامات دسنگو کہ جادوں کی کی علامات ہیں ٹونانگی کی علامات ہیں یا جادو گھر کی کی علامات ہیں اس طرح کی علامات لیکن مختصر دو چیز ہوں آردکار چڑھوں اگر کوئی آدمی تھاری والدہ کو نا پوچھا ہے تم نا کیا کہ تھارو تھاری ماں ہو نا کے ماں ہو نا کے دخل ہے اس اکثر و بیشتر لوگ جنگا جلے تھاری ماں ہو نا دسیو جی تھاری ماں ہو کے نا ہے کڑیاں ہو نا پوچھنوں کو مقصد کیا ہے سمجھ میں آئی نہیں اس نڈ کے اس نجے اسے طریقہ نا جی مثال کا طور پر تم کوئی جڑو دسنگا کیجئے فرانہ کلر کو تم نے جانوار جانوار لگا جوڑو مناسبیا تم اللہ رسطہ میں گربان کار شڑو لیکن فرانہ کلر مقصد کیا فرانہ کلر بہت ساری علامات ایک دو اسے طریقہ نا کوئی آدمی اگر تم یا کہ فرانہ دن مانو ملہ دن آنو یا تار دن آنو یا فرانہ وقت مانو سمجھو کہ وہ جادو گار جڑائیں وہ اسے رنگ آ لوگ ہیں اسے طریقہ نا اور بیشمار جڑی آلامات ہیں لیکن انشاءاللہ اگر اللہ مو کو دیت اور وقت دیت تو دوسرا دارس کے اندر جڑو آ انشاءاللہ یا اسے طریقہ نا کر تھارا کوڑ جسم کو کپڑو کو مانگ رہے ہو ہے یا کپڑو لے گے آ ہو یا فرانی چیز لے گے آ جسم کو کپڑو کسی نہ کریں اور جس ٹیم آدمی جادو کو کم شروع کرا ہو سمجھو سب تو پہلو اس نے شرک کو سٹیپ چالی کیونکہ اس کو یقین اللہ ور کٹ وید ہے اسے کلوں وہ کہہ کرا جس نے جادو کو کم شروع کی ہو سمجھو کہ اس وقت تک جادو گار نہیں بن سکتے جد تک اللہ مدد بھی کریں گا کیونکہ اس نے شریعت کو انکار کر اور اس کو رس کا بچھا بڑا لمح کام بھی کوراں اندر چلا کرنا پہ اور اسے طریقہ نا قرآن جڑو ہے وہ غلط چیز نا اور دنوں پہ اور اس طریقہ نا جڑو ہے مردار کھانی پہ بے شمار جنے اتنوں بڑو فتن شاید اس دور میں کوئی نہیں ہو س اور تیسر آدمی اس کام کے اندر ملووس ہے اور اگر جو کر تو نہیں لیکن اس مدد مدد ضرور کرا بلکہ کچھ لوگوں نے تجارت شروع کی بھی ہے پڑے ارخیا لوگ یا تھوڑا ترقی ترقی آدم اور پھر ایک آدمی ہے نا اس کو علاج کر رہا جی آدمی بڑو کابل ہے اور اتنے سنو علاج کر ہے کہ اس کی بھوگ مار رہا ہو جاؤ میرا چلی دن چلی لے تو کخنی لے تو جی نو تم اپنی مرزی دے شروع جس رہو چلے گے وہ لے تو کخنی لیکن روپی دے شروع تم اور اپنا مواقع نہ دیوں گا یا میری مسجد ہے یا مسجد بند سے زندگی مانی انہیں مسجد لگ ہیں لیکن کیا آگے پاس ایک ڈانڈر شروع کی ہو ہے بلکہ ایک کمیٹی کا میمبر جی پینچ میں گران اس طرح انہیں اتیات وی لوگ ہیں اور تکلیف دیں اور اللہ تعالی دعا کرو کہ ایسا لوگا شار اور فتنہ اللہ تعالی معاف دنیا میں قرآن عدیث پڑھو انشاءاللہ گیا اس کا علاج دست ہوں تم نحن اپنا دوسری چیز دل مقدر چیز نہیں سوچنے یہ چیز نقصان پچھاویں جس میں آدمی کو ایمان کمزور ہو بس اوقات انسان آزمائش ہے اللہ تعالی آزمائش کا طور پر انسان آزمان چاہو ہے کہ آزمان چاہو ہے انسان کہ کتنو آدمی سبر کر آر آدمی آسکے جائر کا کارمو آسکے کسی کارمو آسکے کوئی بیماری انسان نہ لگ سکے لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی کو جڑو ہے وہ سہاروں نہیں چھوڑنی امید نہیں چھوڑنی کہ اللہ تعالی جڑو ہے اس بیماری تو بشمار لوگ کتنا بڑا پریشان کتنی تکلیف کتنی بڑا بڑا مسائب دیکھ لیکن ایک دن آگا کہ پریشانی ساری ختم ہو جائے اور تکلیف ساری جڑی ختم ہو جائے اور اس مسئلہ میں بہت ساری جنہ ایک لمح مضمون ہے لیکن اس میں ہوں جڑی ہیں چند چیز ختم کرنے اور اگر سچا دل دعا کرا ہو یقین من کہ کتنی بڑی پریشانی انشاءاللہ ضرور بہ ضرور اس نجات مل جائے ختم ہو جائے ایک چھوٹو واقع جڑو سعودی کا حالی میں اور انہوں نے اپنا جڑو سعی سرچ بھی کریں گا انہوں نے ایک دفعہ واقع ذکر کی اور وہ واقع یہ تھو کہ وہ کہیں کہ ایک آدمی جڑو سعودی مطلب جانے کہ لوگ سعودی میں جانے کہ نماز وہ حکم دیں نماز پڑھنے سے لوگ کا نہ کہیں جڑا نہیں پڑھتا انہوں نے پگڑ لیں دیکھ وہ دفتر تو مسجد گے ناڑ اور انہوں نے مسجد میں بھیر گئے آرنوں پیتھو اور انہوں نے کیا کہ شاٹ رسط بنا اور جلدی جانے مسجد میں نماز پڑھ سکا انہوں ایک آدمی بلائے اور اتنی جگہ تم کرنی ہے کٹ نہیں ہے اور دروازوں لانے ہوتا مسجد میں جلدی چلے جس دروازوں کٹے اور کٹن تو سعودی میں کئیس کام مثال لفاف امومی لفاف یا ایک تھاڑی جڑی اور جادو اشیاء تھی بہت سارے اور جس لائے علمانی جڑی ہیں کٹ گئے جادو یا چیز لبے انشاءاللہ اس کی وضاعت بھی ہوں کرنی کس طرح وہ ضائل کرنی ہیں اور فرمای کہ انہوں علمانی کھول گیا ساروں آپ علاج کر گیا سارے مسجد کے اندر ایک آدمی تری سال تو فالج زدہ تو اس مسجد کے اندر اور جیسے انہ نے ختم کی وہ آدمی ٹھیک تھا کھڑو گیا اور اس آدمی نے پوچھ کہ تین کوئی عصو عمل کی ہو اس نے کہ میں اللہ تعالی دعا کی تھی اللہ تعالی تو اس آزمائش تو منہ چھڑیں یا تو تھارا سام نہ چھڑیں اور تم پھر اس نہ کھولیں اور جا پھر اس نہ زائل کریں اور زائل کرنے وہ بھی مستقل طریقہ کس رہنے چیز زائل کرنے تو بار اللہ تعالی کوئی زریعہ وہ بناشرہ ختم کرنے اس طریقہ پیشتہ دو سال پہلا سونامی اور جدہ ہو جڑو ہے وہ توفان بہت زیادہ بار آگئے تھو اور اس میں دیکھو کہ بے شمار جڑی جادو اور انسان جسام اور جنور اور سنگ را کیا ملیں بہت ساری چیز اور بے علماء جڑی اور اس کی بڑھ ختم کی اور بے شمار لوگ ممکنی شفا ہوئی اور یہ لوگ پھر بھی جت کوئی باز لوگا نہ پتو کہ حضرت عاشر رضی اللہ انہائی خبر مبارک کی تا اور او تانگ گے کریں اس ور جادو کریں اس کے اوپر کفریہ ایک آدمی دنیا تو چلے جو ہے وہ اللہ بارگاہ میں پوچھ ہوا اس نہ ان جادو کے اثر لیکن اپنا ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ور میں ڈیوٹی کی ہے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ کریں کہ حضرت عبو بکر حضرت عمر جادو کر رہا ہے ایس اینا ایمان اللہ قرآن میں خرمائے جادو گر کدہ تمہیں آجا اس کی تدبیر ناکام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ور آنگا اس طرح کام کریں اور خصوصا عورت جڑی مہارا اندستان پاکستان بنگلہ دیش اور جگہ تو ہمیں وے باقایتہ تعویز لے گا اور عجیب تمنت کسو آئی آئی چار دن پائن دن نہیں گزریا چار پائن دن جڑو باند سار ہوئی اور جیلہ گھار جس نت نور جید نبی صلی اللہ سلام پر سب پہل آئی اور انہ نے کہ کمیٹی تشکیل دیتی اور جتنا پاڑاں اوپر لوکاں نے غلط کالی مات دکھیا مہیں یا جیلہ رسطہ غلط بنائے مہیں مہار بنائے اور سب زیادہ اس میں مہار لوگ تھا جب نور کام 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 مل رہے ہیں جس کو شمار ہی کوئی نہیں اس کو مقصد کیا اس پاک جگہ میں آگا لوگ اس طرح ہرکت کریں کہ جب مکہ 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 مدینہ مناور آمان نبی صلی اللہ یہ لوگ جڑائیں تھارا پیسیں گا بھی چور ہیں یہ ہر چیز نہ تھارا دشمن ہیں یہ انہوں نے کلمہ وہی پڑھے ہو جس اسلام اور مسلمان نقصان گئے بہرحال کافی سار لمبو درس ہو گئے ایک حدیث مکمل کر لیں کل انشاءاللہ اس کا علاج تعلق چیز کل درس میں انشاءاللہ ذکر کرنگا ویسے میں یا ارادوں کیا تھو کہ آج مکمل کر لیں ہو لیکن شاید مکمل نہیں ہو نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جادو نہ اور یو کبیر اور سود نہ کھاؤ اور اس طریقے جنگ کا میدان ویسے نس کہنا جاؤ وقضف المحسنات المؤمنات الغافلات اور وہ عورت جنہاں کوئی پتو نہیں کہ یہ دنیا کئے بن رہی ہے یعنی انہاں اپر جڑو تومت لانے یو کبیر گناہ بشمار مارا زمانہ لوگ اپنا ذاتی مقاصد کی وجہ تو کسی عورت بچاری جیس بتو ہی نہیں کماؤ برائی اور انشاءاللہ اس گجر معاشرہ میں ہزار لوگ اس طرح ہیں جنہ اپنی لوگ تو مطلب آئیں گا فلانے جگہ یہ ہوگی فلانے جگہ گزر گیا فلانے جگہ میں ایس کبیرہ گناہ ہے دینی علم نہیں دنیا علم نہیں لیکن بیہی آئی ترف ہی نہیں جاتی بیہی آئی لیکن اس لگا برو بلو کانو اور مارا معاشرہ میں چیز بھی آم ہے کسی بچی بچی دشمنی اور مسلو یا جادو کار چھڑی یا اس کا مارا معاشرہ میں فعال نہ ہو سکا بہت چیز اللہ تعالی دعا کرو اللہ تعالی جڑو ہے برائیاں بچا جادو نظر اور برائیاں تو اللہ کفر و شرک نیک اور اچھا عمل کرنی اللہ تعالی بیماری جڑی کرونہ ہے تمام مطلب مسلمان فعال صلی اللہ سلام نبی محمد وعالی صحب اجمعین اگر اللہ تعالی موقع انشاءاللہ کل اس تعلق چیز کرنی چاہیے اس کا مطالق وضاحت کرنے کافی ٹائم ہوئی اور انشاءاللہ اس میں اچھی چیز سنن ملیں جی اور ان تمام ساتھیوں کو بہت بہت مشکور روزانہ پوری پروگرام سننے بلکہ آج ہی نہیں بلکہ مینہ پروگرام سننے اور دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید کھیمتی ویڈیوز ملتے رہیں جزاک اللہ خیر